اسلام علیکم گوڈ مورننگ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن فوکس بھی ہوتا ہے پر ہمارا اتنا جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کر سکیں یا بتا سکیں یا دکھا سکیں لیکن ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کی آواز بن کے عالی حکام تک آپ کی آواز پہنچاتا ہے اس وقت میں میں بات کرنے لگی ہوں ایک ایسی خاص چیز کی جو ہمارے یہاں عام ہوتی جا رہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لاہور میں بڑھتی چلی جا رہی ہے تجاوزات جہاں پر آپ دیکھ لیں جس بزار میں جس علاقے میں آپ جائیں گے وہاں تجاوزات کے خلاف آپ کو آپریشنز ہوتے بھی نظر آئیں گے وہاں تجاوزات والے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ریڈی بان بیٹھے ہوئے ہیں جو فروٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں آدھی آدھی سڑکیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے انڈرلیوی ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اگر کارپریشنز والے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لاتے بھی ہیں تو ان کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر دو دن بعد جو ہے وہ ان کی ریڈیاں ان کی چیزیں ان کو واپس کر دی جاتی ہیں اور پھر بات جھونکی تو رہتی ہے اس طرح کے آپریشنز کرنے کا اس وقت کیا فائدہ ہے کہ جب آپ نے حتمی طور پر کوئی فیصلہ ہی نہیں لینا یا حتمی طور پر آپ جو ہے ان تجاوزات سے سڑکوں کو کلیر ہی نہ کروا سکیں ظلی انتظامیہ لاہور کی ایک بہت بڑی ناکامی نظر آتی ہے اور خاص طور پر اگر ہم گلبرگ ٹاؤن کی بات کر لیں تو گلبرگ ٹاؤن کے جتنے بھی علاقے ہیں ایڈگرد کی جتنی جگہیں ہیں وہاں پہ آپ کو تجاوزات آج بھی نظر آئیں گی اور بیت تہاشا نظر آئیں گی ریڈی وان نظر آئیں گے آپ کو وہاں کھڑے ہوئے جو ہے وہ ایک لڈا بزار نظر آئے گا بورڈ والا چونک میں اور پراپر طریقے سے پوری سڑک جو ہے وہ بلوک نظر آئے گی جہاں سے ٹرافک کا گزرنا محال ہے ان لوگوں کا کیا قصور ہے ان والدین کا کیا قصور ہے ان سکول میں پڑھنے والے بچوں کا کیا قصور ہے کہ جو چھوٹی کے وقت والدین اپنے بچوں کو لینے کے لیے آتے ہیں تو ڈیڑھ گھنٹا جو ہے وہ ان کو سکول تک پہنچنے میں ہی لگ جاتا ہے یا پھر اپنے گھر سے ڈیڑھ گھنٹا پہلے نکلتے ہیں ان تجاوزات والے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا راستہ بھی بلوک ہوتا ہے یہ ٹرافک کا نظام درم برم کرنے میں ان تجاوزات کا بہت اہم کردار ہے کب آخر کمیشنر لاہور جو ہے وہ اس پر سخت ایکشن لیں گے نہ ڈی سی نہ کمیشنر کو احکامات تو جاری کر دیتے ہیں لیکن اس پر کوئی خاطر خواہ ہمیں جو ہے وہ انتظامات نظر نہیں آتے اور اگر کارپریشن والے ان کی چیزیں لے بھی جاتے ہیں تو واپس کر دی جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی جگہ پر وہیں کے وہیں رہتے ہیں تو سلسلہ ایسے کب تک چلتا رہے گا کیا صرف فوٹیجز بنتی رہیں گی ویڈیوز بنتی رہیں گی اور کہہ دیا جائے گا کہ ہم نے اس کے خلاف کاروائی عمل میں لے آئے ہیں برحال یہ کن کن جگہوں پہ ہو رہا ہے تجاوزات اس وقت بھی کہاں پر موجود ہیں ہم بورڑ والا چوکی بھی اس میں بات کریں گے تفصیلاً گفتگو کریں گے پروگرام میں لیکن ہم نے اس پر ایک جو ہے وہ ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے ریپورٹر محمد عدیل احمد نے پہلے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں حکومت وقت کا تجاوزات کے حوالے سے شکنجہ ڈیلا پڑھ گیا صبح در حکومت کے شہر لہور گلوبرک زون کے علاقہ بورڑ والا چونگ میں زیڑی بانو نے تجاوزات کے حوالے سے گلوبرک زون کو مات دے دی غیرکنون نیچے تجاوزات ختم نہ ہو سکی زیلہ انتظامیہ کارپیشن اور کمیشنر لہور کے ناک کے نیچے تجاوزات مافیہ سرگرم نظر آ رہا ہے پنجاب حکومت زیلہ انتظامیہ کارپیشن کمیشنر لہور ڈیشی لہور کے لیے یہ تجاوزات سماجی نشان مان چکا ہے کب ہوگا ان اداروں کے خلاف احتساب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بورڑ والا چوک کی جو ہم نے سپیشل بات کی ہے یہ بہت رشی ایریا ہے یہاں پر ٹرافک کا جو ایک سیکونس ہے وہ بڑا بے ہنگم ہے اور اس سیکونس بے ہنگم اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر ریڑی والے جو ہیں وہ سڑک کے درمیان تک بیٹھے ہوئے ہیں پورا پروپر جو ہے وہ ایک لڑا بازار یہاں پر لگتا ہے ریڑی والے جو ہیں وہ یہاں پر ایسے لائن بیس کھڑے ہوتے ہیں اور ابھی ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا صبح کو چھوڑنے آتے ہیں تو پرابلم یہ صورتحال آخر کب تک چلتی رہے گی اور اس پر کمیشنر لاہور خاموش کیوں ہے یہاں پر ابھی تک کاروائی عمل میں کیوں نہیں لائے گی اس پر بات کریں گے ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد عدیل احمد جو انہوں نے وہاں کی فوٹیج بھی بنائی ہے اور وہ بتائیں گے بھی کیا سیچویشن ہے عدیل بتائیے گا کہ یہ بورڈ والا چوک کے باہر جو ہے سیچویشن آپ جو دیکھ دکھا رہے ہمیں عدی سڑک تو بلوک ہے تو یہ تجاوزات کے حوالے سے پر کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیوں آپریشنز نہیں ہو رہے ہیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو گلبرک زون ایک پوٹینشل ایریا کا زون ہے اس میں متعدد جگہ آتی ہیں جیسے گلبرک آتا ہے لبرٹی مارکٹ آتی ہے اور اس میں مین مارکٹس آتی ہیں اور اس میں بورڈ والا چونگ ایک خصوصیت رکھتا ہے گزرگاہ کے حوالے سے وہاں پر ایک سکول ہے مسلم بچوں کا سکول مسلم ہائی سکول اور ساتھ ہی کرنیٹ سکول ہے لٹکیوں کا بھی اس میں بارڈنز بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ریڈی بانے مافی ہے تجاوزات کا اور سٹینڈز کا مافی ہے یہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے یہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ افسرانوں کے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سرک بلوک کی ہوئے ہیں اور دیکھا جائے تو کمیشنر جو لاہور ہیں اور ڈی سی لاہور ہیں انہوں نے متعدد متعدد احکامات جاری کی ہیں کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے اور ان کی جو چیزیں ریڈی ہیں یہاں کچھ ان کی جو باہر چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو واپس دوبارہ نہ دی جائے صحیح ہے لیکن چونکہ تین ٹرک آتے ہیں گرینڈ اپریشن نہیں ہوتا یہ سارے وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آٹ آف سٹی کے لوگ ہیں آٹ آف سٹی سے آئے لوگ ہیں اور جو اس وقت جو ہے نا پنجاب میں براج مارے ہیں مطلب ان کی اپنی مرضی ہے جہاں مرضی ہے ریڈی لے کے کھڑے ہو جائے جہاں بھی مرضی ہو جائے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی بائر اگر دیکھا جائے تو ایک مسلم ہائی سکول ہے ٹھیک ہے وہ لڑکوں کا بوائز ہے اس میں بچیاں بھی پڑھتی ہیں چھوٹی لیول پہ نا ٹو سے تھری تک یا فائف تک ہوں گی پرائمری لیول پہ پرائمری لیول پہ اب دیکھا جائے تو وہاں پہ والدین آتی ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنے وہاں پر آدی سے زیادہ سڑک بند ہوتی ہے ایک گاڑی جو ہے وہ گزر سکتی ہے اور باقی جو ہے نا وہ انہوں نے سارا وہاں پہ اس کو روکا ہوا ہے سڑک جو ہے پوری روک کے اور اس وہاں پہ نہیں تو متحد بار جب یہ اس کے خلاف کاروائی کا کہا گیا ہے کمیشنر لاہور کی طرف سے بھی تو پھر کیوں اس پر کاروائی عمل میں نہیں لائے گی آخر ایسی کیا وجوہات ہیں یہ مافیا اتنا مطلب پاورفل ہے کہ یہ ریڈی والے وہاں سے جو ہے وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں ہے ان کو نہیں اندازہ کہ ہم جو ہے وہ سکول کے باہر یہ ریڈیاں لگا کے سویٹریں بیٹھے ہوئے ہیں سکول کے باہر ریڈیوں کا کیا مقصد بنتا ہے اس کے متعلقہ سپیشل برانچ نے کئی دفاع ریپورٹس اٹھ سال کی گئی ہے اور ان کے ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے جل انتظامے کی اس نے بھی ایک ریپورٹس فروٹ کی ہے ٹرک جاتے ہیں اب دو تین ٹرک ہیں ریڈی پانچ سو سے زیادہ ریڈی ہے ایک زار کے قریب ہیں وہاں پہ کم از کم کوئی تین سے چار زار لوگ کام کر رہے ہیں کوئی اپنی چیز بیچ رہا ہے کوئی اپنی چیز بیچ رہا ہے اب ظاہری بات ہے تین ٹرکوں میں کوئی بیس ٹریڈی آ جائیں گی یا چالیس آ جائیں گی یا پچاس آ جائیں گی وہ ایک فرضی کاروائی ہے صحیح وہ اتنے اٹھاتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں باقی پھر ویسے ہی ٹون انتظامیہ جو ہے وہ آتی ہے ان سے اپنے جو ریکومنڈیشن ہوتی ہے ان کی وہ فلپ کرتی ہے یا اپنے مفادات کے مطابق لینڈین کے معاملہ تیپ آگئے اور بات پھر وہیں کی وہیں اس بات وہیں کی وہیں ہے اب وہ جو مافیاز ہیں ریڈی بان وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی ہٹا آنے سکتا صحیح دیکھا جائے تو مجاب گورنمنٹ نے کئی جگہ پہ قبضہ مافیاز کے حوالے سے آپریشن کی ہیں باگزار کر رہی ہیں یہ بھی ایک ان کو سیریس لی لینا چاہیے کہ اس جگہ سے دیکھا جائے تو کبھی انتظامیہ کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہے انتجابوزات کے خلاف آپریشنز کرنا گرینڈ آپریشنز کرنا نیڈ تو اس ٹائم اسی چیز کی ہے کہ گرینڈ آپریشنز ہو لیکن اب ان گرینڈ آپریشنز کے پیچھے جو ہے وہ ان کو کتنی محنت سے کام لینا پڑے گا یا اتنی سختی برتنی پڑے گی اس کا شاید ابھی انتظامیہ بھی جو ہے وہ ہلکے ہاتھوں ہی لے رہی ہے سب چیزوں کو کہ چلیں دیکھ لیتے ہیں کوئی پیار محبت والے جو ہے معاملات دیکھ رہی ہے یا پھر پیسے لے کے جو ہے وہ بات ختم کر دی جاتی ہے اب اندر کے معاملات کیا ہے یہ تو ظاہر ہے آپ لوگ جو ہے وہ فیلڈ میں جاتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے لیکن یہ سکول کے باہر یہ تو سرہ سر مطلب ایک بہت بڑا آپ تنگ کر رہے ہیں ان بچوں کو تعلیمی ادارے کو جو ہے وہ آبسٹرائے کر رہے ہیں کہ جہاں آپ نے ریڈی سجائی ہوئی ہے باہر اور وہاں پہ کپڑے بھی کرے ہیں دیکھا جائے تو عمومن جو لوگ ہیں وہ باہر سے ہیں بشاور لیول کے یا اس لیول کے ایجنسی سے تو اب یہ نہیں پتا وہاں پہ بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے بچے سکول ہے وہاں پہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے پرابلم بن جائے اس میں اموات میں ضعفہ ہو جائے سیکیورٹی کوئی نہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اور ان لوگوں کے نہ تو وہ چیک ان بیلنس ہے نہ ان کی کوئی شنختی کارڈ ہے نہ ان کی کوئی متعلقہ کوئی چیزیں ہیں صحیح جو کوئی آیا ہے اپنے مرضی سے وہاں پہ کوئی لگا دے اس کا دل کریں وہ کر لیں اب کئی دفعہ ہم رپورٹس بنانے کے لئے گئے ہیں رپورٹس کے دوران ہمارے ساتھ جو ہے وہ لوگ لڑتے ہیں بتتمیزی کرتے ہیں اور جبکہ نہ پولیس کچھ کرتی ہے نہ انتظامیہ کچھ کرتی ہے صحیح اب مقصد یہ پروگرام کا مطبع آپ کلوز جا کے جس سے بھی بات کرنے کوشش کریں گے وہ آپ کے گریبان پہ آئے گا وہ گریبان پہ آتا ہے اور وہ اب ان کا نہ کوئی چیک انڈ بیلنس ہے ہی بھی سٹیشن پاس ہے اور ایک حساس جگہ بھی ہے دو سکول ساتھ لگتی ہیں چھوڑ چھوڑے بچے وہاں پہ پڑتی ہیں اب دیکھ جائے کہ جاب اکومت کو چاہیے کہ ان کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ کمیشنر صاحب نے ایک جگہ پہ احکامات دے دی ہیں کہ اس کو صاف کروایا جائے مطبع جیسے ابھی آتا ہے ایک کمہ جاری ہوگئے ایک کمہ جاری ہوگئے جیسے ابھی طلبی تبلیغی اجتماع تھا بالکل اس میں انہوں نے ساری ریڈی وغیرہ سمان وغیرہ صاف وغیرہ کروایا اب جب ان کو کہا تو سارے ٹرک جو ہے نا وہ چار سے پانچ وہاں پہ چلے گی اور جو باقی نو کی نو زون ہے نا وہ اپنی کام سے غفلت بڑھتے رہے اور آرام سے بیٹھے رہے تو ان کے پاس مطلب کہ ٹرک موجود نہیں ہے ان کے پاس سب کچھ موجود ہے یہ خود نہیں کرنا جاتے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے ان کو چاہیے کہ وہاں پہ کم از کم ایک ٹرک اور ایک کیمپ لگائیں تاکہ وہاں پہ کوئی ریڈی بان کھڑا نہ اور سر کو کلیر کیا جائے بالکل صحیح اور گزرگاہ جو شہری گزرتے ہیں ان کو دشواری نہ ہو پرابلم نہ ہو اب جب کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ اپنی کام سے غفلت بڑھتے ہیں اور اپنا کام بخوبی سر انجام نہیں دیتے جس کی وجہوات آپ کے سامنے بہتا ثموت ہے کیوں جو ہے وہ ان ریڈی لگانے والوں کو کوئی سپیسیفک ایک ایسا میدان کوئی جگہ کوئی ہوتا ہے کہ جیسے ایک اتوار بزار لگتا ہے ایک بدھ بزار لگتا ہے اس طرح کے نام دے دیئے تھے سپیسیفک تو ان کے لیے کوئی بزار نہیں لگ سکتا کہ جہاں پر یہ ریڈی بان یا فروٹ والے یا کوئی اس طرح کے لوگ جو ہے وہ صرف سپیسیفک ایک جگہ پر ہی موجود ہوں گے یہ جہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ ریڈی لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح کو جو بلوک کرنا چاہتا ہے وہاں تجاوزات وہ کھڑے کر کے وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا خاصی مان لے کے جائیں گے جبکہ ابھی تک جو سکیورٹی ادارے ہیں یا زلان تظامی ہے یا گورنمنٹ نے ان کے اوپر کوئی ایسا چیک انڈ بیلنس نہیں رکھا یا ان کے متعلقہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے یا میٹنگز نہیں کی کہ ان کو اس جگہ پر واپس بھیجا جائیں انہی کی شہروں میں جہاں پر وہ روٹی روزی کمائیں صحیح ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے متعلقہ کوئی ایسا اقدامات کریں اور ایسا میٹنگیں کریں تاکہ ان لوگوں کے لیے کیونکہ غریب سے ہی ووٹ ملے گا غریب سے ووٹ ملے گا تو پھر ایک گورنمنٹ سٹینڈ اپ کرے گی یا تو گورنمنٹ کے اپنی مرضی ہے جو پنجاب گورنمنٹ کو تو چاہیے ابھی تک تو میں نے تو جو رپورٹس بنائی ہیں جو میرے ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے اور جو زل انتظامیہ کارپریشن ڈی سی ان کے دفاتر میں جو ملوم ہوئے بلکل ہی زیرو ٹارلنس ہے صحیح بلکل ہی زیرو ٹارلنس ہے ایک پیپر جاری ہوتا ہے سب اسی کے پیچھے باگ جاتی ہیں جبکہ اپنا اپنا کام چھوڑ کے وہ اسی ایک لیٹر کے پیچھے باگ دیں یہ کمیشنر صاحب نے یہ ایک ایک امہ جاری کی ہے اب اسی کو کرنا ہے جبکہ یہ گلبرک زون کے کمیشنر صاحب نے کسی اور طرف فرورٹ کیا ہے گلبرک زون ویسے کا حالی پڑا ہے وہاں پہ ڈی ای ای او آر ہے سی سیو ہیں وہاں پہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ایک لیمڈنس کریں اور انہی کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مطبق کمیشنر صاحب کی نظر جو ہے وہ بورڈ والا چوک پہ نہیں پڑی یہی سوال ہے پہلے تو ہم نے تو اس پہ پروگرم بھی کیا پلازاز مافیاس کے حوالے سے بلکل کیا تجاوزاد کے حوالے سے ابھی بھی دیکھا جائے تو جی ٹی روڈ دیکھ لیں بورڈ والا چونگ دیکھ لیں اور راوی روڈ دیکھ لیں اور شادرہ گر روڈ دیکھ لیں تمام سڑکیں بلوک ہوتی ہیں ایسے ہی ہے ٹرافک کو فروانی کے لیے راستہ ہی نہیں ہے ایسے ہی ہے اور پرابلم ہم اس نے کریئیٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں ہارل روڈ تک پہنچتے پہنچتے ہمیں کم از کم ڈیڑھ دو گھنٹے لگتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں سے گجرا والا جا رہے ہیں یا ہم جا رہے ہیں کسور پر ایسے ہی ہے لہور کے اندری راستے جو ہے وہ گھنٹے گھنٹے کے سفر سے جو ہے وہ تیہ ہوتے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اتنی تجاوزات آتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو اندرون شہر سے جو بھائے راستہ نکلتا ہے جو بھاٹی کی طرف جاتا ہے شالمی چونگ دیکھ لیں وہاں پہ اگر پھنس جائے تو ساتھ ساتھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے وہاں پہ ٹریک بلک ہے ٹریک نہیں روانگی ہوتی جو مرضی یہ کر لیں جب تک یہ اپنے پلان نہیں کریں گے اپنے افسرانے بالا کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو سکوپ نہیں فارویڈ کریں گے ان کو ویرنس نہیں دیں گے جیسے کہ سی ٹی او صاحب کرتے ہیں جیسے ایک پلیس کا ادارہ ہے سی ٹی او وہ ان کے افسرانے بالا لوگوں میں پاپسلٹ استعمال کرتے ہیں اس طرح لہور میں عام درفت بڑھ رہی ہے نا عبام کی چھوٹے شہروں سے جو بھی آپ نے بڑی بڑی زبردس مثال دی ہے کہ جیسے لہور والوں کے لئے دبائی جانا بڑی مثال ہوتا ہے لیکن اب دبائی والے اگر سب کو اجازت دے دیں کہ سب ہی ان کے ملک میں آ جائیں اور سارے جس کا جل چاہے وہ موٹ آگے جو ہے وہ دبائی پہنچ جائے ایسا تو نہیں ہے انہوں نے کچھ کرائیٹیریاز رکھے ہوئے ہیں کچھ معاملات رکھے ہوئے ہیں کوئی سٹینڈرز جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں آپ نے کسی کام کے لئے جانا ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں سیر کے لئے جانا ہے تو جا سکتے ہیں لیکن اس کا پورا ایک پروسیجر ہے تو ہمارے شہر لاہور کا پروسیجر کیوں نہیں ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ موٹ آکے یہاں پہ اپنا بزنس کرنے آ جاتا ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ جو مرضی کرتا ہے چیک ان بیلنس نہیں ہے اس طرح تو یہاں پہ اتنی عوام بڑھ جائے گی کروڑوں سے اوپر جو ہے وہ یہاں کی عوام چلی گئی ہے اب جب عید پہ آپ دیکھیں شبرات پہ آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کے ایونٹس آتے ہیں تو لاہور خالی ہو جاتا ہے سارے اپنے شہروں کو چلے جاتے ہیں لہور خالی ہوتا ہے یہ تجاوزات والے سب تجاوزات ختم سب چیزیں ختم تو ان کا کوئی پروسیجر بنائیں کوئی ان کا جو ہے وہ لائے عمل بنائیں بیٹھ کے کہ اس طرح جس کا دل چاہے گا وہ لاہور میں انٹر ہو جائے گا تو یہاں تو آپ کو کروڑوں عوام سمحالنا مشکل ہو جائے گا آپ جتنے مرضی ادارے بنالیں جتنے مرضی محکمیں بنالیں پھر آپ کس کس کو جو ہے وہ یہاں پر چیک کریں گے اور کس کس کے خلاف کاروائی عمل میں لائیں گے پہلے لاہور کی بادی تھی میں ایک کروڑ ڈیرھ کروڑ لگا لیں ابھی لاہور میں پانچ کروڑ سے اب تجاوز کر چکی ہے وہ یہاں پر لوگوں نے براجمان ہو کے اور یہاں پر جو سسٹم ہے آپ جو ہے وہ اپنے گھر کو اپنی چیز کو اپنے شہر کو اپنے ملک کو ایک پورے پروسیجر کے تحت چلاتے ہیں ایک قانون کے تحت چلاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا جہاں دل چاہے وہ ریڈی لگا کے بیٹھ جائے یہ غریب آدمی ہے جی غریب آدمی ہے تو آپ اسے سمجھائیں کہ اس نے کاروبار کیسے کرنا ہے اس کو وہ مواقع اس کو طریقے کار بتائیے کہ لاہور میں کاروبار کرنے کا یا ریڈی لگانے کا یہ طریقے کار ہے یہ جگہ ہے اس پندے سے آپ نے بات کرنی ہے یہاں پر آپ نے اتنی اماؤنٹ جمع کرانی ہے تب آپ ریڈی لگا سکتے ہیں اچھا ایک اور انکشاف ہونے جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو لگواتے ہیں بزاروں کے صدر ہوتے ہیں ہاں یہ بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا ان کے ساتھ زلعہ انتظامیہ کو چاہیئے کہ ان کو بلا کے ان کے ساتھ یہ خود بھی پیسے لے لیتے ہیں میٹنگز کریں اور ان کو بولیں کہ یہ جو ہے بزار میں میں ایک ریڈی یا کوئی دکان یا ٹھیلا نہیں لگنے دوں گا ٹھیک ہے اب جب کہ وہ جو مافیاز ہیں وہ مل کے اپنی سیاست کے لیول کے اوپر افسرانے بالا کو بھی دھمکاتے ہیں اب افسرانے بالا جو ہے وہ چپ کر جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے اور اسی والے سے لہور میں سکاپ اور رش بڑھتا جا رہا ہے صحیح اور بالکل بھی اس کے چیک ان بیلس نہیں ہے میرے ذہن میں یہ سوال آیا یہ جو آپ مسلم ہائی سکول کی بات کر رہے ہیں جس کے باہر یہ بورڈ والا جوگ پر ریڈیاں لگی ہوئی ہیں یہ سکول انتظامیہ نے کوئی شکایت نہیں گی ریجسٹرڈ کروائی ان کا آپ کے پاس کوئی اس طرح کی جو ہے وہ انفرمیشن نہیں ہے سکول انتظامیہ نے متعدد بار زلہ انتظامیہ کمیشنر لیول پر لیٹر فاروڈ کی ہیں ہیڈ ماسٹر نے بھی کی ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی وہ تین ٹرک آتے ہیں دو آتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے وہ وقتی طور پر اٹھا گے لے جاتے ہیں اور اسی طرح وہ جاتے ہیں پانچ سو روپے دیتے ہیں یا ہزار روپے دیتے ہیں یا پندرہ سو روپے دیتے ہیں ان کا کنفرم لگا ہے اس سوالے سے ان کو منتلی ملتی ہے یا ڈے کے پیسے ملتے ہیں وہ اپنے لیتے ہیں اور جاگے ریڈی واپس رہتے ہیں بچوں کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ خدا نہ خاصتہ ہے سڑک ہے چل رہی ہے ٹرافک چل رہی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے بچہ کوئی کسی ریڈی والا جو ہے وہ ادھر وہاں کوئی بچہ کوئی غواہ ہو جائے کچھ اور چیزیں ہو جائے سو چیزیں ہیں سکول سے بچے جو ہے وہ چھوٹی کے ٹائم نکل رہے ہیں صبح کے ٹائم جا رہے ہیں چلے صبح کے ٹائم تو میرا خالی یہ نہیں ہوتے ہوں گے شاید لیکن دوپہر کے وقت تو یہ پورے اروج پہ ہوتا ہے اچھا وہ دیکھا جائے وہ تین وہ چونک میں اس چونک میں بڑوالا چونک کے قریب تین جو ہے نا بڑے ادارے ہیں ایک تو لڑکیوں کا کالج بھی ہے صحیح ہے اور ساتھ ہی ہمارے ہاتھ جمراہ کا بھی وہاں پہ بیلڈنگ ہے صحیح یہ حساس آتا ہے نا بالکل صحیح ہے اس کے بعد پھر ساتھ ہی ریلوے بھی آتا ہے ریلوے انجن شیٹ جو ہے تا مین اس کا آفیس ہے اور اس کے ساتھ اور آدھی سڑک انہوں نے بلاک اور اس کے ساتھ پھر مسلم آئی سکول آ گیا بوائس کا پھر ساتھ ہی کنیٹ سکول آ گیا کنیٹ سکول آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ساتھ ہی مارکٹس آ گئی اور ساتھ ہی باقی چیز دیکھا جائے تو بہت بڑا اچھا وہاں پہ بسوں کا بھی ایک سٹنڈ منہ ہو گیا پیچھے تھوڑا سا کر کے نا مطلب سارے زمانے کا رش وہاں پہ کٹھا ہوا اور ہاں جی کنیٹ سکول کے ساتھ بسوں کا رش بھی ہے صحیح ہے اور وہاں سے بسے میں نکلتی ہے بھڑی والی اور ان کے لیے تو جگہ بھی نہیں بھی ہیں اور سڑک ہی کلیر رہی ہے تو وہاں سے گزریں گے کیا جی جی وہاں بائکیں ہیں اور گاڑیاں نہیں گزر پا رہی ہیں تو بسوں کی تو بڑی دیر بعد جو ہے وہ باری آتی ہوگی گزرنے کی اور کئی دفعہ افسرانے بالا گزرتے ہیں وہ اس کو نہیں سمجھتے کمپلین کرنا ہی ہو کہتے ہیں ان کی ناکھلی ہے یہاں کوئی سسٹم ہے تو اب سسٹم کو کس طرح ٹھیک ہوگا اب کس طرح اس طرح دیان کو ہوگا یہ پوش ایریہ نہیں ہے یہ لوکل میڈل کلاس ایریہ سے ہیں پوش ایریہ میں تو ایک جوریڈکشن بنائے گی ہے جیسے لبرٹی کے اندر بنائے گی ہے وہاں پہ سارے ٹھیلے بغیرہ لگتے ہیں لبرٹی کے اندر اور سارے وہ ان کو پے کرتے ہیں طریقے کار ہے نا طریقے کار ہے اور زلن سلامیہ بھی ان کو فائن کرتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک ٹون کے اندر کم از کم سات سے آٹھ ٹرک وہ کھڑے ہوئے ہیں اور بلا وجہ کھڑے رہتے ہیں اب ان کی ہٹ دن میں دیکھیں کہ ان کے پٹرول کے ڈیزل کی پرچیاں بڑھتی جارہی ہیں روز کے روز ٹھیک ہو گیا ہے اور زلن سلامیہ اس والے سے پہلے کھا جو ہے وہ ٹرک وہاں سے نکل کے چار جو ہے وہ میٹر کلومیٹر چلے گا تو اس کی بھی جو ہے پٹرول کی پرچی جو ہے وہ پوری بن جائے گی نا گورنمنٹ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو پڑے بہت زیادہ کہ کام نہیں کرتے ہیں اپنی جو ہے وہ لاپروائیوں کی وجہ سے انہوں نے محکموں کو جو ہے وہ کیا کر کے ڈال دیا ہے لوگوں کے لیے مشکلات عوام کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا روزانہ کا مقصد تجاوزات کے خلاف آپریشنز کے لیے بڑے علافسران جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ احکامات جاری ہو گئے احکامات جاری ہو گئے احکامات دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں ہواوں میں اڑا دی جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں پرسانے حال کوئی نہیں بس جس کی لاتھی اس کی بہنس والا حساب یہاں چلتا رہتا ہے کوئی قانون سیچویشن نہیں کسی کو پتہ نہیں جس کا دل چاہے جو مرضی اپنا جا ہے وہ آ کے یہاں پر سیٹ اپ لگا لے جہاں مرضی کھڑا ہو جائے کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو اب چیف سیکٹری جو ہمارے ہیں یا ہمارے جو لوکل گورنمنٹ سیکٹری ہیں وہ دونوں نیچے سے اوپر آگئے ہیں اب چیف سیکٹری جو ہیں عبداللہ سنبل وہ پہلے ایسی سیٹی رہے ہیں اور ساتھ ایسی سالیمار بھی رہے ہیں دیکھیں یہ لوگ تو اچھی بچھی جانتے ہیں نا یہ لوگ تو چھوٹی چیز کو سمجھتے ہیں ان کو چاہیے ان کو چیکن بیلنس رکھیں اور جو افسرانے بالا کام نہیں کرے ان کو فائر کیا جائے ان کو موطل کر کے ان کے خلاف انکواری ریپورٹ اپ کی جائے اور میک میں کو نقصان ہونے سے بچایا جائے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا جب وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا اگر وہ ایک لیڈ کلاس سے ہے تو وہ کبھی بھی کسی کی دکھ اور تکلیف کو نہیں سمجھ پائے گا لیکن وہ اگر ایک لوگ کلاس طبقے سے ہے نا جس نے اونچ نیچ تکلیف عزیت پیسہ سب کوئی دیکھا ہے اور اپنے ٹائم کو جو ہے وہ اس نے صحیح طریقے سے ان سب چیزوں سے گزر ہے تو اس کو احساس ہوگا کہ کام کرنے والا بندہ کون ہے اور نا کام کرنے والا بندہ کون ہے پیسے کی ویلیو کیا ہے ورد کیا ہے وقت کا حساب کتاب کیا ہے اسی لئے جو افسران تینات کیے جاتے ہیں نا ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیچے سے اوپر آئے ہوتے ہیں وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ سسٹم کے تحت جو ہے وہ لائے جاتا ہے یا خود ہی خود ساختہ لائے جاتا ہے وہ بہت کام میں ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ تضاد میں ہے ابھی دیکھا جائے لیکن پھر کام کیوں نہیں ہوتا ابھی دیکھا جائے تو متدد احتحصاب دارے ہیں جیسے انٹی کرپشن میں نے پہلے بھی ذکر کیا انٹی کرپشن کے حوالے سے اور نایب میں بھی ان کے افسرانے والا کے خلاف جو ہے اپلیکیشنیں وہاں پہ اچھا کام ابھی کار کرتے گی اور نایب کو دوبارہ چاہیے کہ ان کے اوپر چیکنڈ بیلنس دوبارہ اوپن کریں اور یہ جو افسرانے والا ہیں ان کو دیکھا جائے انٹی کرپشن کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر دیکھا جائے صرف ایک نامات جاری کر دینا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشنز ہونے چاہیے اتنا کافی نہیں ہے چیکنڈ بیلنس خود بھی رکھنا پڑتا ہے چیکن میرے سکھنا پڑتا ہے خود بھی جا کے دیکھنا پڑتا ہے پہلے ہوتا تھا پہلے ویر آس کے اندر تمام چیزیں اٹھا کے نا تو رکھ دی جاتی تھی پھر ایک لیمٹ ہوتی تھی دو مہینے تین مہینے بعد اس کو نیلام کیا جاتا تھا یا اس کو جلا دیا جاتا تھا جو فارق تھے جو چیزیں اب لکڑی کی ہوتی ہیں یا لوہے کی ہوتی ہیں وہ گل جاتی ہیں سٹھ جاتی ہیں لوگ لینے نہیں آتے اس طرح کر کے جب ان کو نیا نہ دیا جائے تو اب تو ہر بندہ جو ہے اس کو شکھانے کی بجائے وہ کہتا جی میں ایک ریڈی لوں گا مجھے پتا ہے میں نے وہاں سے ایک بندل لینا ہے اور وہاں سے وہ بندل اٹھانا ہے اور میں نے اس کو پر رکھنا ہے اور آت کو میں نے مجھے پتا ہے میں نے دس ہزار روپے کما لینا ہے تو لوگ اس میں کوئی دو ہزار روپے اگر کارپیشن بھی لے لے گا تو پروہ نہیں ہے یہی تو بات ہے یہ یہی بات نہیں ہونی چاہیے اصل میں ہمارا آج کا سوال یہی ہے اور یہ سوال میں چھوڑے جا رہی ہوں تمام ان آلاف سران کے لیے خاص طور پر کمیشنر لاہور کے لیے کہ آپ نے احکامات جاری کیے تو گلبرگ ٹاؤن کا پرسانے حال کیوں کوئی نہیں ہے کیوں بورڈ والا چوک کے باہر جو ہے وہ اس طرح سریعام ریڈیاں لگا کے لوگ جو ہے وہ ایک سکول کی جو تقریم ہے جو تعظیم ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں بچے وہاں سے جو ہے وہ چھٹی کے وقت جب نکلتے ہیں والدین لینے کے لیے آتے ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں سکول انتظامیہ کو جو ہے وہ تکلیف ہے اس کے باوجود بھی اتنی ساری کمپلینز ہونے کے باوجود بھی کیوں اس پر ایکشن نہیں لیا جا رہا اور اس راستے کو کلیر نہیں کروایا جا رہا جبکہ اسی راستے پہ تین بڑے سکول موجود ہیں جہاں پر بچے ڈیلی بیسز پہ سکول آتے ہیں جاتے ہیں تو اس راستے کو کلیر کروانا آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری آپ کو بھرپور طریقے سے ادا کرنی چاہیے ہاں اگر اس میں کوئی معاملات آ رہے ہیں کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں تو آپ کے پاس اختیارات ہیں آپ اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھائیے اور اختیارات کو جو ہے وہ استعمال کیجئے مسلم ہائی سکول جو بوائز والا ہے اس میں ویر آس بھی ہے وہاں سے تمام سکولوں کو بکس جاتی ہے وہ ایک ویر آس ہے وہاں میں گاڑیاں آتی ہیں ان کو دشواری کا سامنے بس مجھے بریک لینی ہے ابھی ہم جو ہے وہ آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے وہ یہی تک ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ مجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے ایڈ گیٹ جو ہے وہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں کوئی تجاوزات کی پرابلم ہے یا آپ آلہ حکام تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے اس پروگرام کے ترو پہنچا سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں ایک بریک لوں گی بریک کے فوری بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور اہم موضوع ہے محکم ایک سائز کے حوالے سے اس پر بات کریں گے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا ہے تھوڑا سا انتظار بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے